گزشتہ روز بی بس پارٹی کے چیئرمن بلاول زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اور اپنے کالے قانون کو بڑے کالے طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جھوڑ بولا کہ یہ تو بہت زیادہ اچھا اور بڑا ڈیوال پہلے سے زیادہ ڈیوال قانون ہے اس سے دو دن پہلے ان کے وزیرعالہ نے فلور آف دہ ہاؤس میں اسیملی میں تھڑے ہو کر جو متاثبانہ گفتو کو فرمائی ہے کہیں صحیح نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی وزیرعالہ ایسے سنسٹیف صوبے کا وزیرعالہ جہاں پر کروڑوں کی تعداد میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کیونکہ قوم پرست انتہا پسند نیشنلس فاشس قسم کا شخص اپنے خیالات کا ادھار کر رہا تھا پاکستر زمین پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تک آخری سانسوں تک ہم لسانیت کی سیاست کو رد کرتے رہیں گے ہم انکروزف پولٹکس ہم نے کی ہے اور کرتے رہیں گے اور ہم رنگ نسل زبان کی بنیاد پر انسانوں کے تفریق نہیں کریں گے اور ہم نے چھ سالوں میں یہ ثابت کیا ہے سارے اونچ نیچ ساری امتحانات سے گزرنے کے باوجود ہم نے اپنا نظریہ بھی بدلا ہم نے اپجیکٹف نہیں بدلے اسی وجہ سے آج اللہ کا شکر ہے کہ پاسر زمین پارٹی سارے زبانیں بولنے والوں کی مقبول ترین جماعت ہے آج ہمارے ساتھ سندھی بھی ہے مہاجر بھی ہے پختون بھی ہے بنوج بھی ہے زرائی کی بھی ہے ہزارے وال بھی ہے ہر زبانیں بولنے والا کشمیری بکالی سب ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے ہمیں دیکھا ہے ان چھ سالوں میں میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں دوبارہ کہ مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر لطیف آباد میں لیاقت آباد میں نیو کراچی میں اور مختلف علاقوں میں میں نے مہاجروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو آج کے دور کا انصار مانتے ہیں اور ہمیشہ مانتے رہیں گے اپنے بچوں کو بتا کر جائیں گے کہ ہاں یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورے سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی جو پارٹیاں ہیں اور جو سیاست دان ہیں انہوں نے اور سندھ کے سندھی دانشوروں نے لکھاریوں نے اور سندھ کی جو اشراف کیا ہے اس نے آج تک ایک لفظ اس پیپلز پارٹی کی زیادتیوں کے اوپر آواز نہیں اٹھائی کہ نہیں یہ کراچی کے مہجروں پکونوں پلوچوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں ہیدر آباد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ایک لفظ نہیں بولا جس کا مجھے افسوس ہے مجھے دکھ ہے لیکن ان کا یہ رویہ سندھ کی اشرافیہ کا یہ رویہ مجھے اپنے مقاسد اپنے راستے سے مجھے نہیں ہٹا سکتا جو ہمارا نظریہ ہے مجھے اس میں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں متزلزل نہیں کر سکتا ہے یہ رویہ بھلے نہ کہیں سندھ کو جوڑنے کی بات میں نے کرتے رہنا ہے میں نے اس رستے کو نہیں چھوڑنا ہے اور میں اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا جو یہ کرنے جا رہے ہیں کر رہے ہیں ان کی یہ سازشیں چالیس سالوں سے کامیاب رہی ہیں زبان کی بنیاد پر لوگوں کو لڑوانے والی اب ہم ایک رحمان ملک کے کونس ڈیل ہونے والے لوگ نہیں ہیں تو میں تو اپنا رستہ نہیں چھوڑوں گا چاہے سندھ کے لوگ کچھ بھی کریں کچھ بھی کہیں میں نے تو یہی بات کرنی ہے کہ ہاں سندھی ہمارے بھائی ہیں